سعی بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البائی آنی بالخیار ما لم يتفرقا بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں جدہ نہ ہو جائے الگ نہ ہو جائے بیچنے والے کے پاس خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے چوائس ہوتا ہے کینسل کر سکتے ہیں کب تک؟ جب تک الگ نہ ہو جائے پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَ وَسْلَحَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَئِهِمَا اگر سچ کہتے ہیں اور ایک دوسرے کا اچھا چاہتے ہیں تو ان کی اس تجارت میں ان کے لئے برکت ہوتی ہے وَإِن قَتَمَا وَقَذَبَا اگر جھوٹ بولیں اور عیبوں کو چھپائیں محکت برکتو بہیمہ اس تجارت کی برکت چلے آتی ہے میرے بھائیوں اور بہنیں پوائنٹ ہمارے لئے ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں ہم تو سچائی سے ہی کام کریں گے ہم دنیا کے چال چلنگ کے بیچے نہیں چلیں گے کہ دنیا کے لوگوں کا معاملہ کیسا ہے نا کہ جو بہاو چل جاتا ہے سب لوگ بہتے ہیں ہمارے لئے پوائنٹ یہ ہے سچائی اور امانداری ٹرطفلنس دنیا میں جیسے آج لوگ بولنے لگے ہیں کہ نہیں نہیں تجارت میں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے بولنا پڑتا ہے مطلب بولے آج کے زمانے میں تو جھوٹ بولنے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا یہ کیا ہے یہ حقیقت میں امان کی کمزوری کیوں کیونکہ اسلام نے تو یہ سکھایا کہ سچائی سے اللہ کی مدد ملتی ہے اللہ کا ساتھ ملتا ہے تجارت میں برکت ملتی ہے برکت ملنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان سچا رہے اور خیر خوا رہے چیٹنگ اور فراڈ کرنے والے لوگوں کو محکت برکت ابحیمہ تجارت کی برکت چلے جاتی ہے پیسہ سب کچھ نہیں ہے پیسے میں برکت بھی ایک چیز ہوتی ہے مطلب مثال کے طور پر برکت جب پیسوں میں ہے تو وہ کم پیسے بھی زیادہ کا کام کر جائیں گے اور اگر پیسے برکت سے کھالی ہو گئے تو بہت سارے ہیں تو بھی وہ برکت نہ ہونے کے وجہ سے اس کا فائدہ ہم نہیں اٹھا پائیں گے جیسے مثال دیتا ہوں ایک گاڑی راستے سے اتر کر سائٹ پہ اتر آئی اب دس آدمی کھیچ رہے ہیں کھیچ رہے ہیں کھیچ رہے ہیں گاڑی ٹریک پہ آئی نہیں رہی ہے روڈ پہ آئی نہیں رہی ہے دو پہلوان آتے ہیں آتے ہیں گاڑی کو اٹھا کر کے روڈ پہ رکھ دیتے ہیں اب بتاؤ وہ دس بیٹر ہے اور دو بیٹر ہے بہتر ہے دس بیٹر ہے وہ دو بیٹر نکلے دس سے کیوں؟ کیونکہ وہ دو سے کام ہو گیا تو میرے برکت کی مثال ایسی ہے نا کم میں بھی زیادہ کا فائدہ ہوتا ہے برکا لفظ برکا سے آتا ہے برکا مطلب ایک ایسا پانڈ جس میں بہت پانی ختم نہیں ہوتا ہے برکت ہوتی ہے زیادہ اور فائدہ ہوتا ہے تو برکت کا یہی رول ہے کہ تجارت میں برکت کیسے ملتی ہے سچ بولنے سے ملتی ہے اور اگر جھوٹ بولیں اور چیٹنگ کا کام کریں تو برکت چلے جاتی ہے جیسے ہم پہلے والوں کے بارے میں کیا سنتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ جو بتاتے ہیں نا دادا پر دادا سے پوچھی آپ کہانی وہ لوگ بتائیں گے کہ دیکھو ہم لوگ تو وہ زمانے میں اتنا کماتے تھے پورا گھر کھاتا تھا ایسے کہانیاں عام طور پر ملتی ہیں آج اتنا کماتے ہیں تو بھی خرچیں پورے نہیں ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے شاید اس وجہ سے کہ اس زمانے میں چیٹنگ اور فراڈ والے کام کم ہوتے تھے تو پیسوں میں برکت بھی زیادہ ہوتی تھی اور آج کے زمانے میں عام طور پر یہ سب کچھ ہونے لگایا تو برکت بھی چلے آتی ہے میرے برادرز ان سسٹرز ہم اپنے اصولوں پر کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے ریزلٹس دینے والا خود اللہ رب العالمین ہے بس اور کوئی نہیں